جی میرے سوال یہ ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے اس کی پہچان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو اسلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو عیسور کی کرپا ہو بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے اور ایمان کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے بہت بڑی اے سوال ہے اس کا جواب یہ ہے ایک حدیث میں اس کا جواب ملتا ہے جب ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں جو کہا انہوں نے جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا اور اس کا خلاصہ کر کے دکھایا خلاصہ جو ہے وہ حدیث ہے قرآن کا خلاصہ حدیث ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو بنایا اچھائی سے محبت پرائی سے بیچے نہیں گھرات انسانیت دیوی تو انسانیت ہے اس کا نام انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں انسان کے اندر انسانیت کا مطلب کیا ہے یعنی عیسوری جو رچنا ہے انسان کے اندر اسے کہتے ہیں انسانیت کہ انسانیت پچل بھلائی پچل برائی سے بچ تو اب اسی انسانیت کے تحت وہ اچھائی کو اور سچائی کو بھلائی کو پسند کرے اسی بارے میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تو کسی برائی کو دیکھے اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے چونکہ یہاں جس انسان کے پاس جو کچھ ہے اپنی طاقت اور کوبت سے تو ہے نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے چاہے وہ دولت ہو مال ہو صحت ہو جو بھی کچھ ہو سب اللہ کا دیا ہوا ہے سب کا امتحان لیا جا رہا ہے دنیا کے اندر پر اچھا لی جا رہی ہے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے تو اگر تو کسی برائی کو دیکھے اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تو اسے ہاتھ سے روک سکے اور وہ برائی مٹ جائے اور زیادہ نہ بڑھ جائے ایسا بھی ہوتا کہ جو جالیم ہے وہ تم سے بڑا طاقت بڑھ ہے جالیم تم سے بڑا طاقت بڑھ ہے تم اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو گا تو اور زیادہ برائی بڑھ جائے گی پھر تم پر ہاں بھی ہو جائے گا اگر تو کسی برائی کو دیکھے اگر تجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اگر میں اس برائی کو روکنا چاہوں گا تو یہ برائی روک سکتی ہے فتنہ ختم ہو سکتا ہے فساد ختم ہو سکتا ہے تو تو اس کو ہاتھ سے روک یہ ایسوری رچنا ہے اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو جوان سے روکنے کی کوشش کر کہ بھائی صاحب یہ غلط کر رہے ہو آپ یہ غلط کر رہے ہو اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سکم دل سے تو برا جان کہ یہ برا ہو رہا ہے دل سے تو برائی پر راجی نہ ہو اتنا تو ایسوری رچنا کا رہاز کر کم سکم اب آئیے اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے بڑی برائی دنیا میں ہے کیا ٹھیک ہے اس کی بنا پر ایمان کو تو لیں گے پھر ہم سب سے بڑی برائی کیا ہے جس انسان نے پہلے میں یہ بات پوری کر دوں جس انسان نے برائی کو دل سے برا نہیں جانا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے اچھائی کو اچھا نہیں جانا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اب آئیے چیک کرتے ہیں کہ سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی اچھائی سنسار میں ہے کیا پوری دنیا میں سب سے بڑی سچائی جو اسلام بیان کرتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ ایک اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق ایک عیسور کے سوا کوئی پوجہ کرنے کے یوگے نہیں ہے اس سنسار کا ایک مالک ہے اور ہر انسان کی انتر آتمہ اس بات کو جانتی ہے آپ کو گئے کیسے جب تھکتا ہے تھک کر بیٹھتا ہے یا اٹھتا ہے تو دسوں کے نام لیتا ہے چاہیں تو الگ الگ جوانوں میں پکار سمجھ میں آرہی ہے بات جب انسان تھک جاتا ہے جمبائی لیتا ہے تو جمبائی لیتے میں میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب بیٹھ کر کے اٹھا کافی دیر بیٹھ کر کے جب اٹھے گا تو جمبائی آئی اسے تو جمبائی لیتے میں کہتا ہے اے میرے مالک مسلمان بہت سے کہتے ہیں یا اللہ ہندو کو جدہ دیکھا کہتے ہوئے ہے بھگوان تو ایک کا انان تو لیتے ہیں ہر انسان کی انترات میں جانتی ہے کہ ہمارا بنانے والا ایک ہے اس کائنات کا مالک ایک ہے یہ ہے سب سے بڑا سچ جس کو اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ سب کا انکار کرایا پہلے نہیں ہے نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ کے سوا کوئی اسور ایک اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق پوجہ کرنے کے لیوگے ایک اللہ کے سوا سمجھ میں آرہی ہے بات یہ سب سے بڑا سچ ہے اب اگر تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ بنانے والے سے ہٹ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجہ کر رہے ہو اس کا انکار کر رہے ہو یا اس کے ساتھ سری کر رہے ہو یہ ہے سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے کہ ساری برائیوں سے جھوٹ سے ہٹ کر ایک اسور میں آستہ رکھنا کہ ایک ہی مالک ہے سمجھ میں آرہی ہے بات نا ایک اب دیکھو ہمیں کس نے پیدا کیا ایک اللہ نے ایک اسور نے کون کھلا رہا ہے وہی ایک اللہ ایک اسور تو جس نے ہمیں سب کچھ دیا اگر اسی کا انکاری بنا انسان اسی سے بغاوت کی اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار سے الٹا ہو کے چلا تو یہ سب سے بڑا مجرم ہے سب سے بڑا پاپ کرنے والا ہے جو اللہ کا انکار کرے اس کے ساتھ سریک کرے سمجھ ماری ہے بات اور جو ایک اللہ کی گوائی دے اس کی حکم پہ چلے اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ چلے اسلام پہ چلے یہ سب سے بڑی سچائی ہے اب اس اچھائی سے تولتے ہیں ہم کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس نہیں ہے سمجھ ماری ہے بات نا بھائی اب کتنے لوگ ہیں جو بنانے والے اللہ سے ہٹ کر بنی ہوئی چیزوں کی پوجہ کر رہے ہیں اور سیطان نے ایسی بدھی برشت کر دی ہے کیسی کہ خود انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا رہا ہے چاہیے تو یہ کہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کی پوجہ کرے ہے کہ نہیں بھائی بنی ہوئی چیز بنانے والے کی پوجہ کرے اس کے آگے سر جکائے یہی تو قائدہ بنتا ہے نا لیکن ہمارے گیر مسلمان بھائی اپنے ہاتھ سے مورتی بناتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں چھینی ہتوڑے سے کاٹتے چھاٹتے ہیں آنکھ بنائی کان بنائے ہن جب اسے کاٹ رہے تھے چھاٹ رہے تھے اس نے کچھ نہ کرا نہ وہ کچھ کر سکتی ہے ہیں پھر اسے مندر میں لائے کپڑے پینائے بچوں کے جو کھیل ہے یہ اصل میں تو اسے بچوں کی عقل ہوتی ہے نا ایسے بچوں کے جو کھیل ہیں اللہ نے چھوٹ دی یہ فری بل دیا ہے چل جیون کا سمیں گجار لے امتحان کا سمیں پورا کر لے تجھے میں نے عقل دی تھی موت کے بعد کہا جاگا اس کے سر میں ہتوڑا مارو فرشتوں سے کہ کیوں کہ اس کو میں نے عقل دی تھی اس نے صحیح استعمال نہ کیا بچوں کی جو نادانی میں کھیلتا رہا دنیا میں جیون کے سمیں کو برباد کرتا رہا اب اس کے لئے نرک کی آگ ہے تو اب اسے جو ہے دھول مٹی جمی اس کے اوپر خود انسان ساپ کرتا ہے انسان اسے نلاتا ہے دھولاتا ہے کپڑے پناتا ہے اور جب وہ مطلب کی نہیں رہتی تو اس کو کوڑے میں اٹھا کر ڈال دیتا ہے کوڑے میں اٹھا کر ڈال دیتا ہے تو اب آپ جب آپ گوھر کریں کہ انسان نے مورتی کو بنایا ہے مورتی کو چاہیے کہ وہ انسان کی پوجہ کرے کیونکہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کی پوجہ کرتی ہے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز اور جو بے جان ہیں اس کے آگے جھکو رہے ہیں اب جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے آگے جھکو اب بہت سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ صاحب ہم تو جو ہے مورتی پوجہ تھوڑی کرتے ہیں کوئی ہم مورتی پوجہ نہیں کرتے ہیں کیا اور کہ ہم تو مورتی کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ عیسور کا دھیان لائیں گوھر کرنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے کہ تم اپنے باپ کا ایک بچھو بنا کر کے یا کوئی ایک بیکار چیز بنا کر کے اس کے آگے جھکنے لگو تمہارے باپ جب سمجھے گا کہ یہ ایسے سے کر رہے ہیں میرے ساتھ تو انہوں نے اچھا لگے گا ارے تمہارا ہی کوئی کوکرج بنا کر کے اس کی پوجہ کرے تو تمہیں اچھا لگے گا یہ اللہ تو اپنے پار سکتی ہے وہ دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر چیز کو اس نے امتحان کی چھوٹ دے رکھی ہے بس جیون کا سمجھ پورا کر لے کرم کھٹے کر رہا ہے وہ تو تو اب پتہ سب کو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جمانے میں دکھا دیتا ہے سچ اور جھوٹ کو ساپ دکھا دیتا ہے سب جانتے ہیں کہ مجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی وہ نرکار سکتی کی پوجہ ہوتی ہے پھر بھی ست دھرم پہ آنے کو تیار نہیں سچ کو اپنانے کو تیار نہیں اور ہیں ایسے بے بس سبھی لوگ دنیا میں یہ جب اللہ کا بلابہ آیا گا نا جن لوگوں کے چکر میں منمانی کر رہے ہیں آج یہ ہے میرا اپنا وہ ہے میرا اپنا یہ میرا دھرم گروہ وہ میرا یہ وہ میرا یہ کوئی بچا نہیں پائے گا موت سے سمجھ ماری ہے بات ہاں اللہ کی سجا سے کوئی بچا نہیں پائے گا اگر اس کے ساتھ انسان بغاوت کرے گا اس کی نسکری کرے گا اس کا احسان نہیں مانے گا اس نے پیدا کیا احسان نہیں مانو گے اس کا وہ کھلا رہا ہے پیدا رہا ہے احسان نہیں مانو گے اس کا تو اس لیے بھائی ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اندکار سے نکال کر روز نہیں ملائیں اللہ تعالی ہمارے جریعے سے لوگوں کو سچا راستہ دکھائے جی ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے اگر کوئی گیر مسلم کلمہ پڑے اور پھر برائی پر راجی ہو اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں یا کوئی پھر مسلمان اگر برائی پر راجی ہو تو کیا اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کوئی گیر مسلمان اگر کلمہ پڑے اور پھر وہ برائی پر راجی ہو تو اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کامیابی بتائی ہے ایمان والے کے لیے اور ناکامی بغیر ایمان والے کے لیے تو کامیابی کی سرط ایمان کا ہونا جروری ہے یہ سمجھ لیں ہم پہلی بات تو ایسا ہونی سکتا کوئی گیر مسلم کلمہ پڑے اور پھر وہ برائی پر راجی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام کو سمجھائے نہیں ابھی تک یا پھر اس نے کسی کوئی سوارت کے لیے کلمہ پڑھا ہے یا پھر وہ گیر مسلم سمجھا ہی نہیں ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے ایمان کا مطلب کیا ہے بھئی اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے ایک اللہ تعالی کی گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے عبادت کے لائق تو سب سے بڑی سچائی اور اچھائی یہ ہے دوسری سچائی یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کے سچے مالک کے سچے نبی ہیں تو اگر وہ کلمہ پڑھ کر ایک اللہ میں آستہ نہیں رکھتا ایک عیسور میں آستہ نہیں رکھتا اور آخری نبی کو نہیں مانتا اور پھر جو اور برائیاں ہیں ان پر بھی راجی ہے تو اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے پھر اس کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا بھئی لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے جس رچنا پہ تمہیں بنایا ہے وہ رچنا کیا ہے اچھائی پہ چلو برائی سے بچو اچھائی میں تمہارے اندر سکون رکھا ہے برائی میں تمہارے اندر بیچے نہیں رکھی ہے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری برائیاں چھوڑنے کو اگر تیار ہو تو کلمہ پڑھو اگر اچھائی پہ آنے کو تیار ہو اللہ کی مرضی پہ آنے کو تیار ہو تو کلمہ پڑھنا اسلام کے اسکول میں داخل لینا ہے مثال کی طور پر سمجھانے کے لیے کہ بھئی اگر آپ کو جو ہے اچھا بننا ہے برائی سے بچنا ہے اچھائی پہ چلنا ہے اور موت کے بعد سورگ میں جانا ہے نرخ سے بچنا ہے جنت میں جانا ہے جہنم سے بچنا ہے تو آپ اسلام کے اسکول میں داخل لیں کیونکہ اسلام پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے سچے مالک کے حکم پہ آنا ہے اور برائی سے بچنا ہے تو پہلے اس بات کو سمجھ لو اگر کلمہ پڑھو گے تو تمہیں پوری طرح سے ہر برائی کو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب کو چھوڑنا پڑے گا اگر تم تیار ہو تو کلمہ پڑھو ورنہ کوئی جرد نہیں ہے تو کلمہ پڑھیں گے اسلام کے اسکول میں داخل لے لیا یہ بھی اللہ کا کرم ہے فجل ہے کہ وہ تمہیں اس کی توفیق دے دے پھر اسلام کا اللہ تعالیٰ تمہیں راکسہ دکھا دے تو پھر اسلام کی راہ پر جب تم محنت کرو گے تو ایمان کو تم پالو گے بھئی کیا مطلب ہے اسلام کا کہ اپنی مرضی اپنی خواہی سات اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ کر کے اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سلنڈر کر کے اور پھر اپنی مرضی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پیانا ہے اب اللہ کی مرضی میں ہر برائی کو چھوڑنے کا حکم ہے اللہ کی مرضی میں ہر اچھائی پر چلنے کا حکم ہے کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو لہٰذا ہم اپنے مالک کی مرضی پہ آ جائیں یہ ہے اسلام اب آپ اس میں داخل ہو گئے آپ نے اسلام کی بنیادوں کو مان لیا تو اب آپ اسلام کی سکچاؤں کو جانیں قرآن پورا قرآن بڑھا پڑا ہے حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی پہچان کریں قرآن اور حدیث سے اور پھر اس کے حکم کیا ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے بھئی جو قرآن میں اللہ نے کہا وہی ہمارے نبی نے پورا کیا تو پھر جو حکم ہیں اس کے پھر اس کو بھی پہچانیں اللہ کی پہچان اور پھر اس کے حکموں کی پہچان کیونکہ اللہ کو پہچان کر کے پھر اس کی مرضی پہ چلنا ہے پھر امن حاصل کرنا ہے سانتی حاصل کرنا ہے اور دنیا اور موت کے بعد کی جندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اسلام میں داخلہ لے کر اور پھر اسلام کا گیان حاصل کر کے اس پہ عمل کر کے اس پہ کرتوے کر کے آپ ایمان کو حاصل کر سکتے ہیں جو کامیابی کی سرط ہے کیونکہ جنت ایمان والوں کو ملے گی ایمان والے ہی جہنم سے بچ پائیں گے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا علم حاصل کریں ایمان کو بنائیں تو آپ ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں اور چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ اسلام کا صحیح گیان سمجھ کر اور ایمان کو بنا سکیں ایمان کی محنت کر سکیں کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر برائی پر راجی ہو تو اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں میں سمجھ گیا کہ آج کے مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ آج کا جو مسلمان ہیں آج کے مسلمان کو تو بھائی کوئی ہوس ہی نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کو یہاں پیدا ہو گئے اسے کیا معلوم کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے کا کلمہ کا مطلب کیا ہے تو اسے کیا ہو اس کلمے کا مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے زندگی اپنے گجر رہی ہے ایسے ہی آج کے ہم دیکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہا جیدہ تر عام مسلمان آج گیر مسلمان اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے وہ زندگی جی رہے ہیں منمانی کی ایسی ہے زندگی جی رہے ہیں منمانی کی اس لئے تو اللہ کا عجاب آ رہا ہے اللہ کیسے جا رہی ہے جلیل ہو رہے ہیں چاروں طرف ہم اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کے ٹکڑے کر دیئے فرقے بنا لیئے اب جو جس فرقے میں ہیں جس کے پاس جو دین بنا رکھا ہے اپنا اپنی مرجی کا اصل میں تو وہ صحیح دین ہے ہی نہیں قرآن سے ہٹکے ہیں قرآن اور حدیث کی اصل سکچہ سے ہٹکے ہیں اصل تعلیمات سے ہٹکر ہیں اب جس فرقے کے پاس جو دین ہیں وہ اسی میں مگن ہیں سچائی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں تو بھئی جس قوم نے اپنی منمانی کا دین بنا لیا ہو اور اللہ کے قرآن سے ہو گئی ہو اندھی بنا سمجھے اس کو پڑتے ہو اور پھر سمجھنے کو تیار نہ ہو اگر کوئی سمجھا ہے تو جو ان کے پاس دین ہے وہ کہتے ہیں بس ہمیں نہیں سننی کسی کی ہم سب سے بڑی راستے پر ہیں ہم سب سے بڑی دین پر ہیں اور پھر جھگڑا کرتے ہو اللہ کے سممند میں تو پھر اس قوم پر جلت برستی اللہ کی لانت برستی اللہ کی یاد رکھیں جو سخص یہ کہتا ہو کہ میرا فرقہ یہ ہے اور میرے فرقے کا دین یہ ہے وہ اصل میں اسلام پر ہے ہی نہیں وہ اور جو اپنے آپے کو فرقے سے بولتا ہو کہ میں سابرلوی ہوں میں دیبندی ہوں میں فلانہ ہوں میں دماغہ ہوں اس کے پا وہ بھی صحیح دین پر نہیں ہے وہ صحیح راستے پر ہے ہی نہیں کیونکہ ہم سب کو فرقے سے نہیں بولنا چاہیے ہمیں مسلم بولنا چاہیے اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے ہمیں مجھے بھی اسلام دیا ہے تو ہمیں سب کو مسلم بولنا چاہیے آج اسی بات کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں جب وہ گیر مسلم اگر کوئی چیز بار کرے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ دیبندی ہے بریلوی وہ تو مسلمان سمجھ کے مارے گا تو اس لئے ہم سمجھیں کہ جو جس نے فرقوں میں بانٹ لیا اپنے آپے کو فرقوں سے اپنا تعرف کراتا ہے اپنا سمار کراتا ہے وہ صحیح اسلام پہ ہے ہی نہیں یاد رکھیں تو صحیح اسلام کا گیان حاصل کریں اب ہم دیکھیں کہ اسلام میں ایسے مسلمان بھی تو ہیں جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ان کتاب والوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا پیسہ غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو دین حق سے روکتے ہیں تو ایسے لوگ بھی تو ہیں دکھنے میں تو وہ مسلمان ہیں لمبی ڈاڑی ڈوپی مگر دین کا دھندہ بنا رکھا ان لوگوں نے اگر کوئی سوال پوچھنے جاتا ہے عمل کرنے کے لیے کہ جی فلاں سوال کیسے ہے تو وہ پوچھتے ہیں کیوں پوچھ رہے ہو تمہارا کیا مطلب ہے بھئی کس لیے پوچھ رہے ہو پہلے وہ تم سے تحقیق کریں گے اور پھر صحیح جواب نہیں دیں گے تمہیں تو کیا مطلب ہوا کہ وہ دین حق سے ہٹانے والی بات ہے صرف دین کا دھندہ بنا رکھا ہے لوگوں نے تو ایسے لوگ بھی ہیں اور جائے تر ایسی لوگ بھرے پڑے ہیں سمجھے تو اسی لیے ہمیں قرآن کے اندر جا کر سمجھنا ہے بات کو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے دنیا میں جائے تر دھوکہ پھیلہ ہوا ہے تو وہ دکھنے میں تو دیندار ہیں بہت اچھا ٹیپ ٹاپ اپڑ سے دکھائی دے رہا ہے ماملہ مگر اصل میں دین کے نام پر دھندہ ہے ان کا دینداری کی آر میں چل رہی ہے دنیا داری اس لیے نہ وہ لوگ جو سب سے بڑا اس دھرتی پر پاپ ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجہ ہو رہی ہے نہ وہ اس کو روکنے کی محنت کرتے کہ بھائی چلو اگر محول صحیح نہیں ہے تو کم سکم دل میں تو درد رکھے اس چیز کا جیسے بھی ہاتھ پیر پھینک سکے پیار سے محبت سے جوان سے دعوت دو غیر مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ بھئی یہ غلط ہے ایک عصور کی بھکتی کرو اس کا کوئی آکار نہیں ہے مگر ان کے اندر کوئی سوک نہیں ہے اس چیز کا تو اس چیز سے ہم صاحب دیکھ سکتے ہیں اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں لوگ کیونکہ اللہ نے فری ویل دیا ہے موت تک انسان کو چھوڑ دی ہے یہ جندگی ایک امتحان ہے یاد رکھیں اصل اسلام میں جو بتایا گیا ہے معاملہ وہ اصل ساری باتیں ساری چیزیں موت کے بعد ہے یہ جندگی اللہ کے نجدی کھیل تماسہ ہے یہ جندگی ایک امتحان ہے یہاں ہماری پرچھا لی جاری ہے یہاں ہمارا ٹیسٹ لیا جارہا ہے اصل سارا معاملہ موت کے بعد بتایا گیا ہے تو جو دل سے موت کے بعد کی جندگی پر ایمان لائے گا وہی سچے اور صحیح اسلام پر چلے گا اور وہی مومن بنے گا یاد رکھیں اور جس کا موت کے بعد کی جندگی پر یقین ہی نہیں ہے وہ تو فروڈ بازی کرے گا وہ تو جو ہے دین کے نام پر دندہ کرے گا دین کے نام پر پیسہ کمائے گا اپنی دنیا بنائے گا دکھنے میں وہ چاہیں دیندار دکھتا ہو اب آئیے میں کچھ آپ کو پہشان بتا رہا ہوں اب دیکھئے جس نے دل سے برائی کو برانا جانا سمجھنا بات کو جس نے دل سے برائی کو برانا جانا اور برائی پر راجی ہو کر بیٹھ گیا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے یاد رکھیں جب ایمان نہیں ہے تو نماز کیسی جب ایمان نہیں ہے تو روجہ کیسا حج کیسا جکات کیسی پھر تو وہ دکھاوا ہے جب ایمان نہیں ہے تو نماز کیسی جس کے دل میں برائی کو مٹانے کا ججبہ نہیں ہے اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے برائی کو تو ہاتھ سے روک اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو جوان سے روک اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے دل سے تو برا مان کم سے کم جس نے دل سے بھی برا نہیں مانا اور برائی پر راجی ہو کر بیٹھ گیا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے تو جس کے دل میں برائی کو مٹانے کا ججبہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے یاد رکھیں اب انکار جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک انکار تو ہوتا ہے جوان سے کہ ہم نہیں مانتے بھائی اسلام کو وہ تو ہمارے گیر مسلم بھائی ہو گئے جنہیں کافر کہا گیا ہے اور ایک انکار ہوتا ہے دل سے اندر سے ایک جوان سے ہوتا ہے ایک اندر سے ہوتا ہے تو اب انسان دکھنے میں تو لگ رہا ہو مسلمان لیکن اندر سے وہ اسلام کی سکھاوں کو دل سے نہ مانتا ہو کہ برائی سے بہت اچھائی پر چل اور برائی پر راجی ہو کر بیٹھ گیا ہو تو اس کے پاس بھائی کوئی ایمان نہیں ہے ولکہ وہ تو گیر مسلم جس نے جوان سے انکار کر دیا اس سے بھی زیادہ بڑا گنے گار ہے کیونکہ وہ تو انکار کر کے لگ ہٹ گیا لیکن یہ تو جوان سے انکار بھی نہ کر رہا اور دل میں جو ہے دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو فروڈ بازی کر رہا ہے لوگوں کو اسلام دھرم کو بدنام کر رہا ہے کیونکہ اندر سے یقین نہیں رکھتا جب اندر سے یقین نہیں رکھتا تو اس کا عامال بیکار ہوں گے وہ جب عامال بیکار ہوں گے اسلام اس سے بدنام ہوگا کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان تو یہ تو اندر کا فروڈ ہے اس کی پکڑ اور زیادہ ہے اللہ کے ہاں جو اندر سے فروڈ بازی کرے گا اللہ سے تو دنیا میں تو اپنی منمانی کا دین بنا رکھا ہے اللہ نے چھوٹ دی ہے اس لیے بنا رکھا ہے لیکن جس دن موت آئے گی اس دن اللہ دکھا دے گا کہ تم کیسے دین پہ تھے پھر ماں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا تو جو سخص برائی پر راجی ہے اور جس کے اندر برائی کو مٹانے کا ججبہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے کیونکہ اچھائی اللہ کی ہے اللہ کو ماننے والا اچھائی پر راجی ہوگا اچھائی پر چلے گا اور برائی پر وہ راجی نہیں ہوگا برائی سے وہ نفرت کرے گا اور برائی کو مٹانے کی محنت کرے گا اس کے کرموں سے دیکھ جائے گا آپ کو جو برائی کو مٹانے کی محنت کرے اسی کو اسلام میں جہاد کہا گیا ہے جو برائی سے مٹانے کی محنت کرے چاہے جس حالت میں بھی ہو وہ جیسی بھی اس کی حالت ہو اسی حالت میں کوشش کرے محنت کرے تو مانو اس کے پاس ایمان ہے اب درجے ہیں اس ایمان کے علاقہ اس کی کیسی محنت ہے کیسا اس کا یقین ہے کیسا اس کا ایمان ہے کیونکہ اچھائی اللہ کی ہے تو اللہ کو ماننے والا اچھائی پر راجی رہے گا برائی سے نفرت کرے گا اچھائی کو فیل آئے گا اور برائی سیطان کی ہے تو برائی پر چلنے والا سیطان کے راستے پر چلنے والا برائی پر راجی ہوگا وہ اچھائی کو نہیں مٹائے گا تو سیدھ اسی بات ہے جو برائی پر راجی ہوگا وہ سیطان کے راستے پر ہے اور جو اچھائی پر راجی ہوگا وہ اللہ کے راستے پر ہے وہ برائی کو مٹانے کی محنت کرے گا اس کے کرموں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے دو راستے سامنے کر دیئے اس کے یا تو اپنی منمانی کر لے یا میری مرجی پر آجا اگر میری مرجی پر آئے گا تو اللہ کی مرجی قرآن مجید کے اندر ہے اور حدیث کے اندر ہے اب اس کے اندر کیا ہے اس پر گوھر کرئے اس میں محنت کریں سمجھنے کے لئے کیونکہ دنیا میں تو اوپر اوپر دھوکا اور جھوٹ فیلا ہوا ہے سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے اب جو انسان باریکی سے دھیان لگائے گا اور گوھر کرے گا قرآن مجید اور حدیث کی سکچہ پر گوھر کرے گا وہی صحی اللہ کی مرجی کو سمجھے گا اور صحیح اسلام کو سمجھے گا اگر اللہ کی مرجی پر چلے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مرجی پر چلے گا تو جنت میں جائے گا اور اگر اپنی مرجی پر چلے گا تو جہنم میں جائے گا اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ یہ دنیا دھوکا ہے یہاں دکھنے میں کچھ اور ہے اور حقیقت میں انسان کچھ اور ہے انسانی سکل میں سیطان کی پہچان یہ ہے کہ جب بولے جب وہ بولے اکڑ میں بولے گرمی میں بولے اور جو کوئی اچھا انسان اس سے ملے تو اس کے دل دماغ کو ٹھیس پہنچائے یعنی اپنے کڑوے بولوں سے اپنی گرد حرکتوں سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے اور اس کے دل دماغ کو بیچین اور پریسان کر دے وہ چاہیں دکھنے میں ڈاڑی والا نماز پڑھنے والا اور حج کرنے والا یا دین پر چلنے والا دکھتا ہو وہ دین پر نہیں وہ دین پر نہیں ہے جات رکھیں وہ دین پر نہیں ہے بلکہ وہ دھوکہ دیرہا ہے لوگوں کو وہ اپنی منمانی کے دھوکے کے دین پر ہے اپنی مرضی پر ہی ہے وہ وہ دکھنے میں تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ دین پر چلنے والا نہیں وہ اپنی منمانی کے دین پر ہے اللہ کی مرضی پر نہیں ہے اب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے بھائی کیونکہ اسے چھوٹ دی ہوئی ہے اللہ نے موت تک سب کو چھوٹ دے رکھی ہے تو چاہے منمانی کر یا میری مرضی پر آ جا کیونکہ اصل معاملہ موت کے بعد ہے اسلام میں یاد رکھیں موت کے بعد فیصلہ ہوگا اب یاد رکھیں انسان برائی پر چل کر اپنے کرم خراب کرتا ہے اللہ کے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا یاد رکھیں اگر انسان اللہ کو بھول کر دنیا کی دور لگائے اور اس میں حق تلپی کرے جرم جاشتی کرے تو برے کرم کر کے اپنے کرم خراب کر لیتا ہے اللہ کے مقدر سے اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اس سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا اور جو کھاتا پیتا ہے نا وہی مقدر ہے جو پیٹ میں کھاتا ہے وہی مقدر کا دانہ ہے یاد رکھیں باقی جو کوٹی بیڈلنگ بنگلہ جمین جیاد انسان کھریتا ہے وہ تو موت پر یہیں چھوڑ جاتا ہے وہ تو موت پر یہیں چھوڑ جاتا ہے جو کھاتا پیتا ہے وہ ہے مقدر تو اب آپ جرہاں گوھر کریں کہ انسان دنیا میں بیمانی کرتا ہے مکاری کرتا ہے حق تلفی کرتا ہے کوٹی بنگلہ بیلڈنگ جمین جیاد کھریتا ہے سمپتی کھٹی کرتا ہے تو جو اس نے کھایا وہ مقدر تھا باقی تو جب مرے گا تو سب کو چھوڑ جا گا ہی جو کچھ بٹو رہا ہے دنیا کے اندر اوروں کے لئے تو اس کا مقدر وہی ہوا جو اس نے کھایا پیا تو یاد رکھیں اگر دل میں اسلام کی بنیادوں پر مجبوط یقین نہیں ہے جیسے ایک بنیاد یہ ہے کہ موت کے بعد جندگی ہے اس پر یقین نہیں ہے اور وہ یقین نہیں کرتا ہے برائی سے نہیں رکھتا ہے اور عمل میں جہاد نہیں ہے برائی کو مٹانے کا ججبہ نہیں ہے تو پھر یہ مومن نہیں ہے یاد رکھیں یہ مومن نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے اگر اسلام کی بنیادوں پر یقین رکھتا ہے اور جہاد کو مٹانے کا ججبہ رکھتا ہے جہاد کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو پھر ایمانوں کے اس کے اندر ایمان ہے اب ایمان کے درجے ہیں کہ وہ کس طرح سے کرتا ہے کیا یقین ہے اس کا اب انسان کے جیون کی حقیقت پر گوھر کرو کہ انسان کے جیون کی حقیقت کیا ہے انسان دنیا میں جیتا ایسے ہے جیسے یہاں ہمیشہ رہے گا دنیا سے کبھی جائے گا ہی نہیں یہی تو گمان ہے جب ہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا کی ہرس و حوص میں لگا ہوا ہے دولت کمانے میں لگا ہوا ہے اور دور لگا رکھیے کوٹی بیڈلنگ بنگلہ دور لگا رکھیے تو اصل بات کیا ہے انسان دنیا میں جیتا ایسے ہیں جیسے یہاں ہمیشہ رہے گا اور پھر مر ایسے جاتا ہے جیسے دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا آیا ہی نہ ہو کتنا بڑا دھوکہ ہے بھائی جندگی یہ جو ہم تم ہوس لیے پھر رہنا اسی ہوس کا اللہ نے امتحان لیا ہے وہ مالک ہے وہی جان کا مالک ہے اسی نے جیون کی سروعات کرائی ہے جب چاہے گا اٹھا لے گا ہماری نہیں چلے گی اس کی چلے گی تو ہمیں تو تھوڑا سا ہوس دے کر کہ اس نے امتحان لیا ہے کہ تم کرتے کیا ہو اب دیکھو نا کائنات میں انسانوں کی زندگی پر گوھر کرو اور دیکھو جیدہ تر لوگ اس دنیا میں جیتے اس اکڑ میں ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی ہوسیار نہیں آپ جب دیکھو گے تو ہر انسان اپنی ہوسیاری دکھاتا ہے کہ نہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی ہوسیار نہیں میں کے گھمنڈ میں اکڑ میں تو میں تو بڑے بڑے بادساہوں کی نہ رہی تو میں کے گھمنڈ میں اور جندگی کا جندگی ایسی لیے پھر رہا ہے جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے یعنی دنیا میں ایسے جی رہا ہے جیسے یہ خود اپنی جان کا مالک ہے اس کی جان اس کے خود کے قبجے میں ہے جیسے اللہ کے قبجے میں اس کی جان ہو ہی نہیں تو جائے تر لوگ جیتے اس اکڑ میں ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی ہوسیار نہیں ہے میں کے گھمنڈ میں میں کی اکڑ میں اور جندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے پھر کچھ سمیں کے بعد مٹی میں مل کر انسان اپنے کرموں سے دکھاتا ہے بھئی جو چیز جیسی ہے وہ دیکھ جاتی ہے نا اپنے کرموں سے دکھاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں کھاک ہوں مٹی ہوں تو پتا چلا کہ ایک سب سے بڑی ہستی ہے ایک سب سے بڑی ہستی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہیں اس کے کنٹرول میں ہیں اللہ کلی شاید قدیر ہر چیز پر اس کا قبجہ طاقت اور کنٹرول ہے ساری تعریف اسی کے لئے ہیں قرآن میں اسی لئے کہا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے ہاں ساری تعریف اسی کے لئے ہیں اللہ نے اسارہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ کو اپنی تعریف پسند ہے اب جو سخص میری تعریف پر راجی ہوگا اپنے آپ کو پہلے ہی خاک میں ملنے سے پہلے ہی خاک میں ملا لے گا اور میری تعریف کے گنگان کرے گا میری تعریف کے گیت گائے گا وہی مجھے پائے گا اسی کو ایمان حاصل ہوگا تو ساری تعریف اسی کے لئے ہیں وہ انسان کا کچھ سمیں کے لئے انسان کو کچھ سمیں کے لئے دنیا میں بھیج کر دیکھتا ہے امتحان لیتا ہے ٹیسٹ لیتا ہے کہ انسان اپنی اوقات اور میری سان کو پہچانتا ہے یا نہیں ہاں انسان کے اوقات کیا ہے کہ گندے پانی ایک کترے سے پیدا ہوا ماں کے پیٹ کے اندر جب شریر کا آکار بن گیا تو وہاں ماں کے پیٹ میں گندگی کھا کھا کے جیتا رہا گندگی سے ہی پیدا ہوا گندگی ماں کے پیٹ میں کھائی گندہ خون کھا کھا کے جیتا رہا جب دنیا میں آیا تو لیٹرنگ پساب پیٹ میں لئے گھوم رہا ہے ناک میں جو ہے رہنٹ موں میں تھوک لئے گھوم رہا ہے اپنی لیٹرنگ پساب پر دو یا تین بار بیٹھتا ہے گندگی کو ساپ کرتا ہے سب سے بڑیہ کھانا کیا ہے سہد سہد کیا ہے محال کی مکھی کے کیڑے کی گندگی انسان کا سب سے بڑیہ لباس کپڑے کون سے ہیں ریسم ریسم کیا ہے وہ بھی کیڑے ہی گندگی فجلا اور جب مرے گا تو اس کی قبر کیروں کا گھر ہوگی خاک میں مل جائے گا تو یہ ہے انسان کی اوقات اللہ کی سان کیا ہے کہ نہ اس کی سروات ہے نہ اس کانت ہے وہ اکیلا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے سب اس کے سامنے بیبس ہیں محتاج ہیں مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے محتاج نہیں ہے وہ ایسی ہستی ہے کہ اپنے جندہ اپنے باقی رہنے میں اپنے جندہ رہنے میں کسی کے آگے بیبس نہیں ہے محتاج نہیں ہے باقی اس کے علاوہ ہر چیز اپنے جندہ رہنے میں اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کے جیسا پورے جہان میں کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے تو پیدا کی ہوئی چیزوں سے پیدا کرنے والا الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس لئے قرآن میں کہا گیا اللہ کے جیسا اس پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ سب سے الگ اور نرالہ ہے اس لئے لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے چیزوں کی پوجہ مت کرو بنانے والے کی پوجہ کرو ہماری محنت یہی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو بنی ہوئی چیزوں سے ہٹا کر کے بنانے والے کی طرف لگائیں سچائی پہ لے آئیں تو اللہ تعالیٰ انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے کچھ سمیں کے لئے بھیج کر کے اب کتنی جندگی دی ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے خود اس انسان کو پتا نہیں ہے اور دھرتی پہ اس اکڑ میں گھومتا ہے کہ مجھ سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں ہے جیسے خود اپنی جان کا مالک ہو کتنا بڑا دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے اور اس کا ٹیسٹ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ سمیں کے لئے دھرتی میں بھیج کر کے اور کچھ اس کو ہوش دے دیا کچھ جندگی دے دی اب اس کا امتحان لیتا ہے کہ یہ اپنی اوقات کو پہچانتا ہے نہیں میری سان کو سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے راجی کر کے آتا ہے کہ نہیں پھر اصل معاملہ موت کے بعد ہے اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے کہ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی پتا ہے کہ یہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا قرآن مجید میں ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ کر کیسے کرم کرے گا اچھے یا برے کیونکہ کرم اللہ کو اکھٹے کرانے ہیں اللہ تعالیٰ کو کرم اکھٹے کرانے ہیں اگر بغیر امتحان لیے وہیں پر فیصلہ کر دیتا تو جو لوگ جاتے جنت میں تو کوئی اتراج نہ ہوتا جو جاتے جہنم میں وہ اتراج کرتے آپ ہمارا کم کم امتحان تو لیتے آپ ہمارا ٹیسٹ تو لیتے اگر اسکول میں بچوں کو بغیر پیپر ٹیسٹ لیے پاس پر فیل کر دیں جو بچے فیل ہوئے ہیں وہ اتراج کریں گے آپ ہمارا امتحان تو لیتے اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کرم کرا رہا ہے ہم سے تاکہ جب ہمارا فیصلہ کرے تو ہم اس پر اتراج نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کرم اکھٹے کرانے ہیں اللہ کو تاکہ جنت اور جہنم میں لوگوں کو داخل کرے تو کوئی اللہ پر اتراج نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ جرم سے پاک ہے تو دیکھئے جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرے گا وہی سچائی کو پائے گا یاد رکھیں پہلے انسان سچائی کو سمجھ تو لے تب ہی تو اس پر عمل کرے گا اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان پر فرج ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے اور اسے لوگوں تک پہنچائے جب علم حاصل کرے گا تو وہ سمجھے گا خود سعی دین کو اور جب اسے پھیلائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان بنائے گا اس کو حوث ملائے گا کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے نہ موت کے بعد کی جندگی دکھائی دی رہی ہے نہ اللہ دیکھتا ہے تو جتنا اللہ کا جکر کرے گا اسلام ہی سچ ہے جب اسلام کی تعلیمات کا جتنا جکر کرے گا تو وہ خود حوث میں آئے گا کہ ہاں صحیح بات ہے یہ تو یاد رکھیں اللہ کے دین کو سمجھنے میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اور اس پر گوھر کرنے میں اتنی محنت کرو بار بار کہ سر میں درد ہونے لگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر تمہاری محنت ہماری محنت کو دیکھ کر کے ہمارے لئے راستہ کھول دے گا سچائی کو سمجھنے کا تو یاد رکھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی صرف سننے کے لئے نہیں ہے بلکہ جیون میں اتارنے کے لئے ہے جو جیون میں اتارے گا اللہ تعالیٰ اسی کو کامیاب کرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتوں پر عمل کر لو دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون موت کے بعد بھی سکون پہلی بات کونسی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ مت بولنا نمبر دوسری کونسی ہے دوسری نمبر کسی کو دھوکہ نہ دینا شروڑ نہ کرنا اپنے اخلاق اچھے رکھنا جوان سے کسی کو تخلیف نہ دینا میٹھے بول سے لوگوں کے دلوں کو خریدنا میٹھے بول سے لوگوں کے دلوں کو خریدنا مسکرانے سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنا محبت سے کابو انسان کے دل کو پیار محبت سے کابو میں کرنا کیونکہ انسان کا دل نفرت سے کابو میں نہیں ہوتا نفرت سے کابو میں نہیں آتا اور حلال رجک کا مانا تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوالوں کے جواب پورے ہو گئے اور بھئی جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں اور جو ہمارے بھائی یا بہن ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کے اور اپنا چینل بنا کر کے دین فیلانا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی ہمارے طرف سے کوئی اتراج نہ ہوگا کیونکہ ہمارے چینل میں بہت ساری ویڈیو ہیں اور بھئی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری ان باتوں کو دھیانتے سنا ہوگا اور اپنے جیون کو بدلنے کی محنت کریں گے آپ تو انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ